السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ تعالی ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد معزز ومحترم ناظرین علم ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے کا مقصد اور اس کے پیچھے کی جو نیت ہوتی ہے وہ صالح ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے اس کے اندر خیر کا پہلو ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی انسان علم اس لیے سیکھتا ہے چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا آخرت کا علم ہو یعنی چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو علم کوئی بھی وہ سیکھے اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ میں دنیا کماؤں گا صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا یعنی نہ اللہ کی رضا مقصود ہو نہ ہی لوگوں کی خدمت مقصود ہو نہ ہی سماج و معاشرے کی ترقی مقصود ہو نہ ہی ملک کی ترقی مقصود ہو ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے اگر کوئی انسان صرف دنیا کمانے کے لیے تاکہ میرا بنگلہ میرا اسٹیٹس میرا گھر اور میرا بینک بیلنس مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے تو ایسے انسان کے لیے سخت وعید ہے ایسے انسان کے لیے سخت وعید ہے سنن نبی دعوت کے حدیث ہے حدیث نمبر 3664 صحیح حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا علم سیکھا جس علم کے سیکھنے کے پیچھے مقصد عام طور سے اللہ کی رضا ہوتی ہے لیکن یہ بندہ یہ انسان یا کوئی انسان صرف اس لیے علم سیکھ رہا ہے تاکہ وہ اس کی وجہ سے دنیا کی عزت کمائے دنیا کے مال و دولت کمائے تو فرمایا ایسا انسان قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یعنی علم کے پیچھے کا مقصد اللہ کی رضا ہو خدمت خلق ہو تو اچھی بات ہے علماء نے کہا یہ بہترین ہے ایسا علم فائدہ مند ہے آپ کے لئے لیکن اگر علم کے پیچھے آپ کا مقصد یہ ہے تاکہ میں بینک بیلنس بڑھا ہوں بنگلہ بڑھا لوں تو ایسی صورت میں یہ معیوب چیز ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی روشنی میں آپ کے فرمان کی روشنی میں ایسا بندہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا ہاں اگر کسی کا یہ مقصد ہو کہ بھئی یہ علم سیکھ رہا ہوں میں اللہ کی رضا کے لئے لوگوں کی خدمت کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا بھی بن رہی ہے اس کا بینک بیلنس بھی مضبوط ہو رہا ہے اور خدمتیں خلق کرتے ہوئے اس کا گھر بھی بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ معیوب والی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس کے برعکس اس کے اپوزیٹ جاتا ہے تو اسی صورت میں وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا ہاں مرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لیا تو علماء نے کہا اللہ کی مشیت پر ہے وہ معاف کر سکتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے اس لئے اپنے آپ کو ہمیں اس جرم سے بچانا چاہیے اور اس طرح کی غلطی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے رب العالمین ہم سب کو خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ